موسیقی اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں جبکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے آج کل سابن کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کانا ہے یا ان سے نہانا ہے دودھ بادام اور انڈے سے بنا ذرا سا لکس اگر سلات کانے سے وزن کم ہوتا تو ایک بھی بینٹس موٹی نہ ہوتی ہم پاکستانی وہ واحد قوم ہیں جو کہتے ہیں بائی ایک ٹنڈی کول رنگ تو دینا شادی کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ ہیرو اور ہیروین کے ملتے ہی پلم کو کیوں ختم کر دیتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے وہ بیوی صرف رامے کے آخری قسط میں پائی جاتی ہے ہر آدمی اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی اسے سمجھتی ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی ماں اسے سمجھتی ہے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے خوہر کو معاف کر دیتی ہے محبت اور نوکری ایک جیسے ہوتے ہیں بندہ کرتا بھی رہتا ہے اور روتا بھی رہتا ہے ایمبولنس ہو یا بارات دونوں کو جلدی راستہ دینا چاہیے کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں قدیڑ عمر میں عشق ہونا کوئی تاجب کی بات نہیں کیونکہ پرانی جیند ہی ریورس سونگ کراتی ہے جو لوگ گوشت کاتے وقت داخلہ پالیسی پر دیان نہیں دیتے ان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو جاتی ہے شادی وہ بندن ہے جس میں ہمیشہ ایک فریق درست ہوتا ہے اور دوسرا خاون یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے یہاں جو ٹیڑا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہوتا ہے اسے ٹونک دیا جاتا ہے دلہا اپنی دلہن سے بولا شادی سے پہلے میرے بیسو اپیر چلے ہیں دلن ہاں جی مجھے اندازہ تھا جب ستارے ملے ہیں تو کرتو بھی ملتے ہوں گے یوسپی صاحب سے پوچھا گیا اگر شیر تمہاری بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے یوسپی صاحب بولے ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا مرزا کہنے لگے یوسپی یہ بتاؤ کہ زمین کی کشش اور عورت کی کشش میں کیا فرق ہے عرص کیا کچھ خاص فرق نہیں دونوں ہی خاک میں ملا دیتی ہے کتوں کو گھر میں نہیں پالنا چاہیے انسانوں کے ساتھ رہ کر ان کی عادتیں مزید خراب ہو جاتی ہیں وہ مزید کتے ہو جاتے ہیں ہم اتنے امن پسند ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے اخبار کا نام جنگ ہے اگر ماں باپ بیٹے کو مولوی بنانے کی کوشش کرے اور بیٹا شاروخان بننا چاہے تو وہ عامر لیاقت بن جاتا ہے شکر ہے شور عام طور پر خوبصورت ہوتے ہیں ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں دو لوگوں کے بیوٹی پائلر کا خرچہ کتنا باری پڑتا کچھ شادی شدہ اپراد گرمے بیوی سے ٹڈے کا کر باہر دوستوں سے کہتے ہیں کہ آج گرمے بینٹس کے پائے کا کے آیا ہوں بے شک دکھ حالات اور بیوٹی پالر انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں کچھ لوگوں کی شکل تو دال چاول جیسی ہوتی ہے اور نخرے بریانی جیسی پاکستان میں گی کے ڈبے سے کار تو نکل سکتی ہے لیکن اصلی گی نہیں ہسپتال کی نوکری بھی بدترین ہوتی ہے بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار ہوں نہیں آ سکتا